اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو ڈیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ بیگم نصرد بھٹو گھومین انویسٹری میں ایڈمیشن لینے کے لیے فارم کس طریقے سے فیل کیا جائے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیچے دیئے گے لنک پہ جانا ہے جو کہ apply.bnb.edu.pk لنک کو آپ اپن کریں گے کسی بھی براؤزر میں لنک اپن کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ہوم پیج کھل جائے گا جہاں پر لاغ ان فارم ہے کچھ مپورٹن لنکس ہے apply.mission department کے contact details ہیں ہم جائیں گے سب سے پہلے سائن اپ کی طرف سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فارم کھلے گا جہاں پہ آپ کے پاس ای میل ریکوائرڈ ہے first name last name contact number cnac abe form number اور آپ کا پاسورٹ سب سے پہلے ہم ای میل انسٹ کریں گے وہ ای میل یہاں پر ڈالنی ہے جو آپ کی ریجسٹرڈ ہو اور آپ کے پاس اس کا ایکسس ہو تو ہم یہاں پر ڈیمو ای میل ڈال رہے ہیں dummy ای میل ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ ایک ہم dummy candidate کا نام ہاں پر انسٹ کریں گے first name لکھیں گے ہم یہاں پر اچھا جی first name ڈالنے کے بعد آپ کے پاس کوئی last name ہے وہ انسٹ کریں اس کے بعد آپ اپنا contact number جو ہے وہ personal ہو تو اچھی باتیں نہیں ہیں تو آپ کے کس relative کا یا فادر کا یا بھائی کا یہاں پر انسٹ کر دیں کوئی ڈالنے لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ contact number accessible ہو اس پر call وغیرہ کریں تو receive کی جا سکے اس کے بعد cnac number ڈالیں گے میں یہاں پر dummy cnac number اور dummy میں نے contact number ڈالایا at the end ہم یہاں پر password insert کریں گے password جو ہے وہ آپ کا minimum جو اس کی length ہوگی وہ at characters ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ کوشش کریں password وہ ڈالیں جو آپ کو یاد رہے اور یا کہیں آپ ایسی جگہ save کر لیں کہ دوبارہ آپ کو login کرنے میں problem نہ ہو اگر پھر بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ password بھول جاتے ہیں تو admission department سے contact کریں ہم آپ کا password insert کر کے آپ کے پاس دے دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہاں پہ ایک mistake کی کہ جی password جو ہے وہ 8 characters required ہے تو آپ نے password یہاں insert کرنا ہے 8 characters long جی password ڈالیں گے password ڈالنے کے بعد confirm password یہ دونوں password same ہونے چاہیے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو password یاد رہے password ڈالنے کے بعد ہم لوگ register پہ کلک کریں گے register پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس سامنے ایک screen کل جائے گی جو آپ کا dashboard ہوگا جہاں پہ کچھ instructions آپ کو دی گئی ہیں picture کے حوالے سے form کے حوالے سے جی form میں کس طریقے سے چیزیں fill کرنی ہے picture آپ کی کس طریقے سے ہونے چاہیے یہ ساری details یہاں پہ موجود ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں sample pictures کس طریقے سے ہیں کونسی acceptable ہیں کونسی acceptable نہیں یہ ساری details یہاں پہ show کی گئی ہیں اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ alerts کوئی alerts فرحال آپ کے پاس نہیں ہیں کوئی notification آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ کا new account ہے تو فرحال آپ کے پاس کچھ ہوں سب سے پہلے آپ جائیں گے پروفائل پر پروفائل پر کلک کیا ہم نے پروفائل پر آنے کے بعد ہمارے پاس یہاں کچھ details ہیں جو کہ آپ کے first name last name contact number cnc number date of birth profile image تو ہم یہاں پہ form fill کرنا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ insert کیا last name contact number ہم نے پہلے سے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ date of birth یہاں required ہے جس field پہ red color کا star ہے وہ required ہے وہ لازمی بھرنی ہے ٹھیکی جی تو ہم date of birth کو select کر رہے ہیں رینڈم سے date of birth select کرنے کے بعد ہم نے profile picture select کی profile picture select کریں جہاں بھی folder میں آپ کے پاس آپ کی profile picture پڑی ہے ہم یہاں پہ ایک ڈیمی کی نیڈیٹ کی پہایی پڑی ہے ڈیمی کی نیڈیٹ کی پہایی پڑی ہے اچھا جی اس کے علاوہ آپ کا سین ایسی کی فرنٹ یا بے فرم کی فرنٹ یمیج ہم نے اپلوڈ کرنی ہی کچھ ڈیمی ڈاکیمنٹس میں نہیں ہی آپ پہ رکھے ہوئے اپنے پاس اچھا جی اس کے بعد ہم select کریں گے country country select کرنے کے بعد آپ کے پاس پروونسز کی لسٹ آئے گی پروونس select کرنے کے بعد ہم city select کریں گے permanent address اور current address یہاں پہ insert کریں گے اس کے علاوہ mailing address ہم لوگ insert کریں گے اگر آپ کا کوئی دو addresses نہیں ہیں تو آپ same addresses دونوں میں ڈال دیں تو ہم نے دونوں addresses فل کر لی ہیں اس کے بعد ہم فادر کی یا آپ کے جو legal guardians ہیں ان کی ڈیٹیز یہاں پہ insert کریں گے ان کا name ہو گیا contact number ہو گیا occupation select کریں گے اس کے بعد آپ کی اپنی medical information میں required ہوگی medical information میں آپ کا blood group کیا ہے کوئی disability ہے تو نہیں ہے یا کوئی معذوری تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ COVID-19 certificate اچھا جی ایک بات دھیان رکھئے گا جو COVID-19 certificate جو نادرہ کا issue کردہ ہے یہ important نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی available ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ select نہ کریں کوئی issue نہیں ہے لحاظ میں آنے کے بعد پروسیڈ پر کلک کریں پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کی پروفائل اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاس سکسسفل اپ ڈیٹ کا میسیج آ جائے گا پروفائل اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور option کمیاز ہوں اپ respective میٹرک کی جو ہے وہ ایڈکیشنل ریکارڈز ہیں ان کو انسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو انٹرمیڈیٹ کے ریکارڈز ہیں ان کو انسٹ کرنا ہے اور اگر آپ کسی بھی گریجوٹ پروگرام کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ انڈر گریجوٹ پروگرام کی یا کسی بھی بیچلر پروگرام کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انسٹ کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے ہم میٹرک کی جو ہے وہ ڈیٹیلز انسٹ کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے ڈگری ٹائپ س یہاں پہ ایسے سی او لیوز ایکوویلنٹ لکھا ہے اس کے بعد آپ بورڈ نیم سلیک کریں گے مثال کے طور پہ اگر آپ کا بورڈ اس لسٹ کے علاوہ ہے جو یہاں پہ منشن نہیں ہے تو ہمارے پاس ادھر بورڈ کی فیلڈ بیزیول ہو جائے گی اس میں آپ نے بورڈ کا نیم ڈالنا تو یہاں پہ ہم نے اپنا پاسنگ ایر ٹوٹل مارکس اپٹینڈ مارکس ہی سارے چیزیں انسیٹ کر لی ہیں اور لاس میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے جس میں آپ کو پروف دینا ہے کہ آپ کے پاس اس کی مارکشیٹ یا پاس سارٹیفیکٹ اویلیبل ہے تو فائل سلیک کریں گے فائل سلیک کرنے کے بعد آپ کو سیو اینڈ ریٹرن کا بٹن پر کلک کریں سیو اینڈ ریٹرن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایڈوکیشنل ریکارڈ کی ہسٹری آپ کے پاس آجے گی جو جو آپ نے ریکارڈ انسیٹ کر لی ہیں یاد رہے کہ انڈر گریجویٹ پرگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو دو ایڈوکیشنل ریکارڈ انسیٹ کرنے ہیں جو کہ آپ کا میٹرک اور انٹرکہ ہوگا اور گریجویٹ پرگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو بیچلرز کے ریکارڈ بھی انسیٹ کرنے ہوں گے جس طرح سے ہم نے میٹرک کا ریکارڈ ایڈ کیا ہے اسی طرح سے ہم انٹرک کا ریکارڈ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ بھی وہی فیلڈز ہیں وہی ساری چیزیں ہیں یاد رہے آپ کی پرسنٹیج بہت میٹر کرتی ہے یہاں پہ کچھ پرگرامز ایسے ہیں جو پرسنٹیج بیس پہ جو ہے وہ آپ کو پرگرام سیلیکشن میں شو کیے جائیں گے تو اب ہم انٹرکی جو ہے وہ مارک شیٹ یا پاس سیٹیفیکیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہے جو بھی آویلیبل ہے وہ سیلیک کر لیتے ہیں اگر آپ کا ریزلٹ اویٹنگ ہے تو آپ ریزلٹ اویٹنگ والے چیک باکس پہ کلک کریں گے اور اپنا جو ایڈکیشنل ریکارڈ ہے اس میں آپ کے پریویس جو مارک سے فرسٹ شیئر کے وہ یہاں پہ انسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ دونوں ریکارڈز ایڈ کر لیے ہیں اب ریکارڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس پرگرام سیلیکشن کا ایک اور آپشن ویزیبل ہوا ہے جس میں ہمارے پاس ایک سیلیکٹ پرگرام کا ڈراب ڈاؤن ہے اور اس میں سارے کے سارے وہ پرگرامز آپ کے پاس شو ہوں گے جس کا کریٹیریا میٹ کرتا ہوگا جیسے کہ آپ کی پرسنٹیج 50% سے زیادہ ہے تو آپ کے پاس پرگرامز آ رہوں گے اچھا اس سیلیکٹ میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو جو پہلا پہلا پرگرام سیلیکٹ کرنا ہے اس کی پریویٹی ون ہوگی اور اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا پرگرام سیلیکٹ کر لیا ہے جس کی پریویٹی ون فرسٹ نہیں رکھنی تھی کہ آپ کو کوئی اور پرگرام تھا جس کی پریویٹی فرسٹ رکھنی تھی تو آپ اس کو کینسل کر کے دوبارہ سے سیلیکشن کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ کچھ رینڈم سیلیکشن کیے ہیں میں نے ٹھیک ہے میکزیمم پانچ پرگرامز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے جو سب سے پہلا سیلیکشن ہوگی وہ آپ کی فرسٹ پریویٹی ہوگی جو سیکنڈ سیلیکشن ہوگی وہ آپ کی سیکنڈ پریویٹی ہوگی اور آپ کی پریویٹی آپ کو نیچے ایک ٹیبل میں شو کی جاری ہوں گی اگر آپ کو پریویٹی چینج کرنی ہے تو آپ پریویٹی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں بائی کلیکنگ آن کروس بٹن ٹھیک ہے آپ کروس بٹن پر کلک کریں آپ کا پروگرام اس لس میں سے ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ دوبارہ سے کچھ دوسری سیلیکشن کر سکتے ہیں چینج ہوں گے اور ایک دفعہ آپ نے سیلیکشن کر لی سیلیکشن کرنے کے بعد آپ سیو و اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اور آپ jour یا کھ Schul جائیں گے جس میں ڈاؤنلوڈ چلان ہو گیا اپلوڈ چلان ہو گیا ڈاؤنلوڈ فارم ہو گیا ڈاؤنلوڈ ڈمیٹ کارڈ ہو گیا۔ تو ہم ڈاؤنلوڈ چلان پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ چلان پر جب کلک کریں گے تو آپ کا جو چلان ہوگا وہ آپ کے پاس ویزبل ہو جائے گا یہ چلان آپ نے کسی بھی الائٹ بینک کی برانچ میں جا کے پی کرنا ہے جو دو ہزار روپے کا ہے اچھا جی تو اس میں آپ کی کچھ ڈیٹیلز شہ رہی ہوں گی آپ کی اپلیکیشن نمبر ہو گیا لازٹڈ ہو گیا آپ کی چلان کی اور ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس شہ رہی ہوں گی تو آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پرنٹ کروا کر کسی بھی الائٹ بینک کی برانچ میں پی کروا دیں گے تو جی آپ کا یہ چلان فارم ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں واپس منیو کی طرف ٹھیک ہے اب یہاں پہ اور کیا چیزیں وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ ایک آپشن ہے اپلوڈ چلان کا اب آپ نے جو ہے وہ چلان پے کر دیا ہے چلان پے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ چلان کی کوپیز آتی ہیں اس میں آپ کیا کریں گے چلان کی پکچر لیں گے پیڈ چلان کی اور آ کے اس آپشن میں اپلوڈ کریں گے پکچر لیتا ہے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو چلان ہو وہ پیڈ ہو اور اس پہ جو بینک کی سٹیمپ اور ڈیٹ ہو وہ ویزیبل ہو ٹھیک ہے اب تو ہم نے چلان سلیک کر لیا چلان سلیک کرنے کے بعد ہم اپلوڈ چلان پر کلک کریں گے اور ہمارا چلان اپلوڈ ہو جائے گا چلان اپلوڈ ہونے کے بعد ہماری ایڈمیشن ٹیم اس چلان کو ویریفائی کرے گی تب تک آپ ویٹ کریں کہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آپ کے پاس ویزیبل ہو چلان اپلوڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور option ہے جس میں download form کا option ہے download form پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا form آپ کے پاس ویزیبل ہو جائے گا جو بھی ڈیٹیلز آپ نے فیل کی ہیں وہ ایک پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کے پاس آ جائیں گی وہ فارم پرنٹ کریں اور پرنٹ کرنے کے بعد فارم کے لاس میں کچھ انسٹرکشنز ہیں کچھ ڈاکیمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کریں سارے کے سارے ڈاکیمنٹس کلیک کریں اور کلیک کرنے کے بعد ڈاکیمنٹس اٹیسٹ کروائیں اور فارم کے ساتھ اٹیسٹ کر کے یونیسٹی کو بائی ہینڈ یا کوریئر سبمیٹ کروائیں ڈاؤنلوڈ فارم کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے ڈاؤنلوڈ چلان کا ڈاؤنلوڈ چلان جب ہی انیبل ہوگا جب آپ کا چلان جو ہے ویریفائی ہو جائے گا اور ہماری ایڈمیشن ٹیم آپ کو علاو کرے گی کہ آپ اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو یہ تھا ٹیٹرل جس میں ہم نے سیکھا کہ بیگم نوسرد بٹو گومن انڈسٹری میں اپلائے کس طریقے سے کریں ایڈمیٹ کس طریقے سے فیل کرتے ہوئے کوئی بھی پرابلم آتی ہے آپ کے پاس تو یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ایڈمیشن ڈیپارٹمنٹ کے آپ کی سکرین پہ ہیں آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی کیوریز ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کا پرابلم ریزولف کر دیا جائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ تینکیو سو مچ